اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن ہیں اور لوگ ڈاؤن کی تاریخ جیسے ہی سترہ مئی تک بڑھائی گئی ویسے ہی لوگوں کے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر ایک مسئلہ تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگا کہ اب اگر لوگ ڈاؤن کی تاریخ سترہ مئی سے آگے بڑھ ہی تو عید کی نماز کا کیا ہوگا عید کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی تو آج ہم آپ کے سامنے عید کا مسئلہ پیش کرنے جا رہے ہیں بغور سمات کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا کس پر واجب ہے تو جس پر جمعہ کی نماز ادا کرنا فرض ہے اسی پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اور جو شرائط جمعہ کی نماز کے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے بھی ہیں البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ پڑھنا شرط ہے جمعہ کے دن اگر خطبہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی اور جمعہ کے دن جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے لیکن عید کی نماز میں جو خطبہ ہے یہ سنت ہے اور عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور اگر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ نہیں پڑھا گیا تو عید کی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن خطبہ نہ پڑنا یہ مقروح ہے یہ مسائل فتاوہ ہندیہ کے اندر موجود ہیں دوسری چیز ایک چیز یہ بھی معلوم کی جا رہی تھی کہ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کم سے کم کتنے لوگ ہونا ضروری ہیں تو جیسا کہ جمعہ کی شرط سے ہمیں یہ بات بالکل معلوم ہوئی کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے امام کے علاوہ کم سے کم تین لوگ ہونا ضروری ہیں اگر امام کے علاوہ مسجد میں تین لوگ اور ہیں تو جمعہ کی نماز چار لوگ مل کر قائم کر سکتے ہیں یہ مسئلہ بھی بحر الرائق کے اندر موجود ہے عید کے دن بھی اگر چار لوگ مسجد کے اندر ہیں تو چار لوگ مل کر عید کی نماز ادا کر لیں گے موجودہ حالات میں لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں جا رہے ہیں اور گھروں کے اندر بھی جمعہ کے شرائط پورے نہیں ہو رہے ہیں تو جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کی نماز ادا ہونے کے بعد لوگ گھروں پر تنہا تنہا زہر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اگر لوگ ڈاؤن کی تاریخ آگے بڑھ ہی تو پھر عید کے دن کیا کیا جائے گا عید کے دن تو سارے لوگ عیدگاہ میں یا مسجد کے اندر نماز پڑھنے لوگ ڈاؤن کی حالت میں نہیں جا سکیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے تو یہ بات بھی فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے اگر لوگ ڈاؤن جیسی صورت حال کے اندر لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں نہ جا سکیں تو وہ لوگ گھر پر ہی چاشت کی جو نماز ہے چار نفل ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دوہ لوگ دعا کریں کہ مولا ہم نے جو چاشت کی نماز ادا کی ہے مولا ہمیں تو چاشت کی نماز کی برکت سے عید کی نماز کی برکت عزت کی نماز کا بھی سواب اتا فرما اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں رمضان کا مہینہ ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کرونا وائرس کی اس وبا سے ہمیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو بچائے لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے رہیں شوشل ڈسٹینسنگ کا خاص طور سے خیال لکھیں دین کے مسائل سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ